بابا صاحب امبیت کر کو یہ بار سلام وہ بابا صاحب امبیت کر کے سمویدان کو بچانے کے لیے بٹھے ہیں امیت شاہ بولتا آٹے کا تھائلہ امیت شاہ لوک سوا میں آٹے کا تھائلہ بولتا مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ارے وہ دیوان ہیں مسلمان ابھی اس کی ختمہ بھی نہیں ہوئے وہ مسلمان بھی ترسی نہیں ڈرتا جس کی سوسو بھی نہیں کٹی ابھی وہ بھی نہیں ڈرتا ترسی مسلمان ڈرتا جاتے مسلمان مسلمان پائدہ ہوتے یہ کان میں آزا یہ کان میں اقامت بول دا ہوتی ہیں تو ریڈی ہو جائے تیری جنازے کی نماز کبھی بھی ہے موت کو اور کفن کو شرکے پر پگڑی بن کو پھینکا مسلمان مسلمان کام مر گا ہوا پگڑی کھولو جنازہ دفنا لے لو ہمیں ڈرتی ہیں دیوانے اور ایک بات بولنا چاہ رہو ہیں ایک حساب سے موڈی کو اور یوگی کو اور ہمیشہ کو تھیان کیوں کئی کو یکتے جنازہ کو سب یک منچ میں جمع کریا ہمارے بیچ میں کمیونکیشن گیا پا گیا تھا اب وہ پورا ہو گیا اب دیکھ لیں ہمیں تیر کوئی پیچر دکھاتی انشاءاللہ ہندوستان کے جھنڈے کو ہاتھ لگا رہا تو ہندو مسلم سکھ عیسائی کا جھنڈا ہے وہ وہ جھنڈے ویسی مسلمان کو نکالنا کے چکر میں ہے ذرا امیشہ موڈی اور یوگی نیچے جھاک کو دیکھ لیں جھنڈے کے نیچے دنڈا ہے جھنڈے کے نیچے دنڈا ہے دنڈے سے ایسا مارتی بی جی تھی اور رسس کی چڑڈی کھل جاتی اے رسس کے چڑڈی والو سن لو تمہاری رسس کی چڑڈی سے بڑی ہمارے جیب میں دستی رہتی ہے پگڑی کھولے مسلمان تو پچیس چڑڈیاں بن جاتی ہیں رسس کے انگریزوں سے جنگ لرتشٹے میں بھاگ گئے کوئے سے بلہ میں چھپ گئے تھے کی چوڑے ای وی ای مشین کی مہارت میں ای وی ای کے چوری کے وٹاں لے کو آتو اب ہمارے پر حکومت کرتی گا تھے ہندوستان پہلے سے بھی ہندو مسلم سیکھ عیسائی کا ایک گلدستہ ہے